اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب ٹھیک ہے آج کل جی ہماری بکریں کو جو روٹین چل رہی ہے سردی کے موسم کے وجہ سے یہ رات کو بکریں ادھر اندر ہوتی ہیں وہاں ہم آگ جلاتے ہیں تو کمرے کا ٹیمپریچر وہ گرم رہتا ہے تو بکریں کو بھی سردی پھر محسوس نہیں ہوتی وہ سر رات ادھر رہتی ہیں اور نیچے ہم یہ بکروں کا جو گوبر ہے اس کو ہم ہبا بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ دپہر کو ہم ادھر نکال دیتے ہیں صبح یہ خوشک ہو جاتا ہے تو رات کو پھر یہ ہم ڈال دیتے ہیں جہاں کمرے میں ہم بکروں کو اندر کرتے ہیں وہاں وہاں کیونکہ یہ خوشک ہوتا ہے بکریں آرام سے خوشی سے بیٹھے رہتی ہیں سکون سے اور پشاب اگر ابھی اگر کرتی ہیں تو وہ یہ جذب کر لیتا ہے ہبا تو وہ آسانی سے پھر سر رات بیٹھ کے جگالی کرتی رہتی ہیں اور کمرے میں ہم آگ جلاتے ہیں تو آگ کمرے کا ٹمپریچر گرم بچتی ہے تو بکریاں سردی محسوس نہیں کرتی ہیں صبح پھر ہم بکروں کو نکال لیتے ہیں جب دھوپ نکلتی ہے پہلے تو کچھ دن دھوپ نکلتی نہیں رہی ہے آج کل دھوپ نکل رہی ہے آج دوسرا دن ہے دھوپ نکل رہی ہے یہ سورج آج بھی نکلا ہوئے ماشاءاللہ تو یہ پھر ہم بکریاں صبح نکال لیتے ہیں جب سورج نکل آتا ہے تو یہ پانی کے ٹپ خالی کر لیتے ہیں جب بکریں بہر نکلتی ہیں تو یہ پانی اس میں نہیں ہوتا یہ ہم خالی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ پانی رات کو پھر تھنڈا ہوتا ہے تھنڈ کی وجہ سے یہ صبح آگے اگر یہ پانی پیئیں گی تو پھر ان کو نزلہ زکام اور بخار اور اس طرح کی شکیت ہو جائے گی تو یہ ہم خالی کر دیتے ہیں جب بکریں بہر نکالتے ہیں تو پھر جو ہم آج کل کی کر ڈال رہے ہیں اور شرین ڈال رہے ہیں اس کے ٹہنیاں وغیرہ وہ وہاں پڑی ہوتی ہیں صبح جب بہر نکلتی ہیں تو وہ ان کی چھال وغیرہ وہ کھاتی رہتی ہیں تو جتنے بھی یہ ٹہنیاں پڑی ہوتی ہیں کی کر کی شاخیں اور شرین کی وہ ان کی چھال اتارتی رہتی ہیں دھوپ بھی لگواتی رہتی ہیں تب تک دھوپ بھی نکل آتی ہوتی ہے تو جب یہ کچھ کھا لیتی ہیں اس کو ہم تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں اس لئے وقفہ دیتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی ٹھانڈ ہوتی ہے تو یہ شاخیں کیکر اور جو سرائی کی ہیں وہ ان کی چھال اتار لیں اس وجہ سے ہم ان کو تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں تو جب وہ اتار لیتی ہیں یہ دیکھیں کافی حد تک یہ اتار ہی ہوئی ہے یہ سفید سفید نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ چھال انہوں نے اتار لی ہے تو اس کے بعد ہم ہم شام کو لوسن کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اور یہ پھر اس کو ہم تقریباً دس بجے یہ اپنی مشین پر کترہ کر لیتے ہیں اور اس میں یہ توڑی ڈال دیتے ہیں بھوسا گندم کا یہ اس میں ڈال کے پھر ہم اپنی بکریوں کو اندر ڈھک دیتے ہیں جہاں پہ ہم رات کو ڈھکتے ہیں کیونکہ جب یہ خوراک ڈال رہے ہوتے ہیں کھرلیوں میں تو وہ بڑا تنگ کرتی ہیں اس وجہ سے پھر ہم ان کو اندر کر کے تو یہ خوراک ڈال لیتے ہیں کھرلیوں میں یہ بھوسا اور لوسن کا کترہ جو ہے یہ بندر بولتے ہیں ہم ان کو کھرلیوں میں ڈال رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر ہم جو آج کل اپنی بکریوں کو مکعی کا ٹکڑا اور اس میں منرلز میٹھا سوڈا حلدی مکس کر کے جو ڈال رہے ہیں وہ پھر ڈال دیتے ہیں تو یہ بکریں ابھی نکل آئیں گی آرام سے یہ پھر کھا لیں گی ایک ہی گھنٹے سے پہلے پہلے یہ ختم کر دیں گی تو اس وجہ سے یہ ہم تھوڑا تھوڑا ان کو ڈالتے ہیں کیونکہ وہ سارا ختم کر جائیں کھا جائیں زہر نہ کریں اگر زیادہ آپ کھرلیوں میں زیادہ ڈال دیں گے اس کی خوراک تو وہ پھر زہر کر دیں گی تو اس وجہ سے پھر ہم ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے ہیں چلو دو بار تین بار ڈالیں لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں mein سارا کھا جائیں تو یہ دو ہم نے کھرلیاں رکھی ہیں بڑی سی ان میں ہم نے ڈال دی ہیں تو یہ آ کے پھر کھانا شروع ہو جائیں گی اس کے اوپر ہم اب ان آج وہ ڈال دیں گے مکہی کا ٹکڑا جو ہم ڈال رہے ہیں آج کل تو وہ پھر ڈالیں گے اس کے اوپر تو یہ بکرین سب جب باہر نکلیں گی تو یہ آ کے پھر ساری کھانا شروع ہو جائیں گی تو ایک بجے پھر ہم یہ پانی اس میں دھو بھی نکل آتی ہے اور یہ خوراک بھی کافیہ تک کھا لیتی ہیں دو بجے تک دو بجے پھر ہم ان ٹب میں پانی بھار دیتے ہیں تازہ فریش پانی تو بکرین آ کے پانی پیتی ہیں اور یہ ادھر بیٹھ کے دیوار کے ساتھ دھوپ سامنے انکل آگری ہوتی ہے سورج سامنے ہے تو وہ دھوپ میں بیٹھ کے پھر جگالی کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی خوراک حسم کرتے رہتے ہیں دھوپ بھی لگواتی رہتی ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ابھی ہم ڈالیں گے ان میں دوسرا جو ہم مکعی کا ٹکڑا بغیرہ وہ ڈال کے پھر بکرین کو چھوڑیں گے یا آگے کھانا شروع ہو جائیں گے یہ جی مکعی کا ٹکڑا اور اس میں منرلز مٹھا سوڑا اور حلدی مکس کر لی ہم نے تو یہ اس میں ہم ڈال دیں گے یہ بکرین آپ کھانا شروع ہو جائیں گے یہ نکالیں گے باہر آج کل سردی پارڈی ہے تو وہ کبھی دس بجے بکرین نکلتی ہیں جب دھوپ تھوڑا سا نکلنے لگتی ہے کبھی نو بجے تو پھر اس حساب سے یہ پھر گیارہ بجے ہم ڈال دیتے ہیں پہلا کھانا ان کا کیونکہ پہلے وہ لکنیں پڑی ہوتی ہیں تو اس کی چھال اتارتی رہتی ہیں تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں کہ اس کی چھال وغیرہ اتار لیں کیونکہ چھال بہت قیمتی ہوتی ہے سہرنگی اور اپنا کیکر کی تو سارے ویٹامینز اور منیلز جو ہیں وہ اچھال میں ہی پائی جاتے ہیں تو وہ کھاتی ہیں صبح جب پکرین نکالتے ہیں تو صبح ہونے سے پہلے یہ پھر ادھر ہم صفائی کر لیتے ہیں جھڑ لوگ آ دیتے ہیں اور وہ ادھر جہاں لکنیں پڑی ہوتی ہیں وہاں بعد میں پھر اس کو ساف کرتے ہیں کہ وہ لکنیں پڑی ہوتی ہیں کہ وہ کھا لیں ان کو تو یہ ہماری مرگیاں فارم پر مرگیاں ہونا بھی ضروری ہیں ان کے فیدے تو بہت سے ہیں ایک پس تھوڑا سا ہے ان کا نقصان کہ یہ جب ہم خوراک ڈالتے ہیں کھرلیوں میں یہ چڑ جاتے ہیں لیکن وہ نقصان نہیں ہے بکرین کو تھوڑا سا تانگ کرتی ہیں مرگیوں کا ہونا فارم پر بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جہاں پر کیڑے مکوڑے آپ کے ہو گئے چیچڑ چیچڑ یہ سارے کھا لیتی ہیں ساف کرتی ہیں اور ان مرگیوں کا ہم آپ کو فیدہ بتاؤں ماشاءاللہ ہمارے فارم پر کبھی چیچڑ نہیں ہوئے صرف اسی وجہ سے نہیں ہوئے ہمارے بکرین کو چیچڑ نہیں ہوتے اسی وجہ سے نہیں ہوتے کہ یہ مرگیاں اور یہ چکور یہ ادھر ہوتی ہیں ہمارے پاس تو یہ بلکل ہی صاف کرتی رہتی ہیں ہم باہر سے گھاس جو کٹ کے آتے ہیں ان میں بھی کوئی ضرورت سا کیڑے ہوتے ہیں جو بکرین کو نقصان دے سکتے ہیں تو وہ بھی سارے کیڑے چن کے کھا جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ بکریں ہم نے ادھر سے کھول لی ہیں یہ بھاگ کے آ رہی ہیں یہ ماشاءاللہ سارے کل سارا ایک دھنٹے سے پہلے پہلے ختم کر دیں گے پھر ہم ان کو دوسری بار ڈال دیں گے یہ سارا دوسری بار ڈالیں گے یہ بھی کھا جائیں گے پھر دوسری بار ڈالیں گے وہ بھی کھا جائیں گی تو اس کے بعد پھر ہم تین بجے ان کو ڈالتے ہیں کیکر اور سرین وہ اتنی مقدار میں ڈالتے ہیں زیادہ نہیں ڈالتے کیونکہ وہ چھوڑ دیں گے اس کو اتنی مقدار میں ڈالتے ہیں کہ وہ ان کی چھال اتار لیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے کل جو ڈالے تھے وہ آج تک ان کی چھال اتار لیا انہوں نے تو یہ پھر تین سے چار بجے یہ ہم ان کو ککر اور سرین شام کو ڈالتے ہیں دوسری مرتبہ جب ہم ان کو یہ خوراک ڈالتے ہیں لوسن والی یہ ہم ان کو دو بجے ڈال دیتے ہیں تو تین سے چار بجے پھر ہم آخر میں ان کو یہ ڈال دیتے ہیں ککر اور سرین شام تو وہ شام ساڑھے پانچ بجے تک فل ہو جاتے ہیں کھا پی لیتی ہیں ساڑھے پانچ بجے مغرب تک یہ اس کی چھال وغیرہ اتارتی رہ دی ہیں تو جب جیسے ہی مغرب ہوتی ہے ٹھانٹ زیادہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہم بکریوں کو اندر کر لیتے ہیں تو اندر کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہیں وہاں پھر آپ آگ جالا لیتے ہیں تو جو یہ ہماری لکنیں بچتی ہیں کیکر اور سرین کی وہ پڑھیں ہیں ہماری وہ ان کو ہم کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ پھر اندر جلاتے رہتے ہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہے وہ پھر سر رات اس میں ایستہ ایستہ یہ لکنیں ڈالتے رہتے ہیں اور آگ جلتی رہتی ہے تو کمرے کا ٹیمپریچر بھی گرم رہتا ہے تو پھر بکرہ سکون سے آرام سے بیٹھی جاتے ہیں یہ ہم ہمارڈ ڈال دیتے ہیں سکون سے آرام سے بیٹھی جاتی ہیں اسی طرح پھر بریڈر کو بھی ہم صبح باہر نکال لیتے ہیں تو یہ جنگلے میں کھڑا رہتا ہے ابھی ماشاءاللہ دھوپ نکل ہوئی ہے تو ایسی جگہ پہ ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے جنگلے کو کہ یہ اس کو دھوپ بھی لگ دی رہا ہے اور چھاؤں بھی ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دھوپ سے کر رہا ہے یہ دھوپ نکل ہوئی ہے تو یہ جو پشاب اغیرہ کرتا ہے یہ بھی دھوپ سے سوک جاتا ہے ہوا لگ جاتی ہے اس کو تو صبح جب یہ اس کو ہم اندر سے نکال کے آتے ہیں یہاں کھڑا کرتے ہیں تو یہاں رسی کے اوپر ہم پہلے سے جو بچا ہوتا ہے جیتر ہم بکروں کے لئے بریڈر بکروں کے لئے ہم نے جیتر لگائے ہوئے ہیں وہ دیکھیں وہ سامنے نظر آ رہے ہوں گے یہ والے یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ جیتر ہیں تو یہ ہمارے بریڈر بکرے کو کافی ہے ماشاءاللہ آج کل ان کو پھلی لگی ہوئی ہے تو پھلی بہتی فیدہ مند ہوتی ہے اس میں بھرپور طاقت پائی جاتے ہیں ویٹامنز اور منزل پائی جاتے ہیں کیونکہ وہ دانہ ہے نا بیج ہے سیڈ ہے تو سیڈ میں ساری پروٹین دانہ منزل اور ویٹامنز پائی جاتے ہیں تو وہ آج کل پھلی لگی ہوئی ہے جیتر کو تو وہ یہاں پہ باندھ دیتے ہیں وہ کھاتا رہتا ہے صبح کا جو بچا ہوا تھا جو شام کو ہم نے باندھا تھا وہ اس نے کھالی ہے ابھی ہم فریش لڑکا کاٹنے گیا ہے وہ ہم ادھر لٹکا دیں گے تو جو پہلے لٹکا ہوا تھا وہ اس نے کھالی ہے اس کے بعد پھر ہم نے اپنے بریڈر کو ڈالایا جی خوشک گندم اور کرا ٹکڑی کرا جس میں چنے کے چھلکا بھی ہوتا اور چنے کے ٹکڑے بھی ہیں وہ زیادہ فیدہ ماند ہوتا ہے بریڈر بکرے کے لئے کالے چنے کا استعمال بہت فیدہ ماند ہے کیونکہ اس سے جو بکریں بھی کراس ہوں گی جو بریڈر گندم اور چنے کھا رہا ہوگا کالے والے چنے تو اس سے بکری ٹھہر جائے گی کوئی خالی بکری نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کا جو بیج سپرم ہوگا وہ طاقتور ہوگا اور دودھ پلاتے ہیں اس کو دودھ بھی ابھی ہم نے دھوپ نکل آئی ہے تو پلالیا ہے اس کو دودھ میں تھوڑا سا ہم سانپ میکس کرتے ہیں اور اس میں ارکے شیری وہ میکس کرتے ہیں تو اس سے وہ حازمہ بھی ہو جاتا ہے اس کا دودھ بھی حزم کر لیتا ہے اور باقی چیزیں جو کھاتا ہے وہ بھی حزم کر لیتا ہے اور یہ لڑکا بھی لینے گیا ہے یہ شام کو پھر ہم بریڈر کو پھر ایک دفعہ خوشک گندم اور وہ کرا ڈال لیں گے وہ کھائے گا اور اسر کے وقت اس کا پھر وہ جنتر باندھیں گے دوسری مرتبہ وہ کھاتا رہے گا شام تک پیٹ فل کر لے گا اور جو بچ جائے گا وہ صبح آگے پھر اس کو آرام سے کھاتا رہے گا صبح صبح پھر ہم یہ نہیں کھاتے کیونکہ تھنڈ کی وجہ سے ایک تو وہ پتے تھنڈے ہوتے ہیں اور اوپر سے پانی لگا ہوتا ہے شب نہ پڑی ہوتی ہے تو وہ پھر نہیں کھاتا اس وجہ سے یہ شام کو ہم کھاتے ہیں وہ صبح بچہ ہوتا ہے تو وہ کھاتا رہتا ہے وہ کھاتا رہتا ہے ابھی اس نے ختم کر لیا ابھی لڑکا کاٹنے گیا ہے تو وہ پھر ہم ادھر باندھیں گے اور یہ آرام سے کھاتا رہے گا یہ پھر جیسے مغرب کا ٹائم ہوگا بریڈر بکرے کا ہم نے اندر الہدہ سے اس کا اسی طرح کا ایک اور جنگلہ بنایا ہوا ہے کیونکہ بکرے ساری پریگنٹ ہیں اور بریڈر بکریوں میں ایسے کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو سیزن میں اندر چھوڑیں بکریوں میں چھوڑیں باقی ادھر وائز اس کو الہدہ رکھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا الہدہ سے جنگلہ بنا ہوا ہے یہ رات کو ادھر کھڑا ہوتا ہے بکریاں باقی ادھر ہوتی ہیں ساری یہ جلہ بنا ہوا ہے یہاں پہ آگ جلتی ہے اوپر سے یہ جالے ہیں ہوادہ روشن ہے جب دھوان وغیرہ ہوتا ہے تو یہاں سے جب لکنے جلاتے ہیں تو یہاں سے دھوان وغیرہ نکلتا رہتا ہے آرام سے اور کمرے کا ٹیمپریچر گرم رہتا ہے بکریاں یہ دیکھیں آرام سے سکون سے بیٹھ جاتی ہیں یہاں باقی اوپر یہ پنج رہا ہے جنگلہ بکرے کا یہ اس میں کھڑا رہتا ہے وہ بکریاں ادھر الہدہ ہوتی ہیں تو بکریاں بھی ان کو تانگ نہیں کرتا یہ باقی رات کو ہم یہ ہمارے ڈاغ ہیں جی تو سگٹی گارڈ یہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں یہ مستہ نسل کا ہے رشین نسل کا اور یہ جہاں یہ بھگیاری ہے جرمن شہ فٹ پاکستانی جرمن شہ فٹ بھی بول سکتے ہیں اس کو یہ بہت ہی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کوئی بھی باہر سے آجنبی کوئی ساتھ سے گزر رہا ہو تو یہ بھونگنا شروع کر دیتا ہے اس کو سمیل آتی ہے یہ بہت ہی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ یہ رات کو اندواروں کے اوپر چٹ کے بھاگتے رہتے ہیں کوئی بھی چیز اندر نہیں آنے دیتا ہے ساتھ سے فصلوں سے کوئی گدر نولوں وغیرہ وہ بھی نہیں آتا تو یہ اس کے بھونگنے کی وجہ سے سارے بھاگ جاتے ہیں ادھر یہ بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ بہت ہی خیال رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بکریں کھا رہی ہیں یہ جی ہماری آج کل سردیوں میں بکروں کی روٹین چل رہی ہے باقی بکریں ہماری الحمدللہ برگنٹ ہیں ساری تو ساتھ میں جو جو نسخہ جات ہیں ان کے ٹریٹمنٹ ہے تھرپی ہے وہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں جس سے ہمیں بہت سے فیدے مل رہے ہیں انشاءاللہ ہوگے بھی ملیں گے یہ جی ہماری آج کل سردیوں میں بکروں کی روٹین ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جی اللہ حافظ